دہ فنفن ٹیم میں ایک ویڈیو میں پچیس سے تیس میمبرز ہوا کرتے تھے پہلے آہستہ آہستہ حکم ہوتے گئے کیونکہ انہوں نے بولا یار کوئی فیوچر نہیں ہے ہمارے ماں باپ بھی گالیاں دے رہے ہیں اچھا ویوز کا ماتے تھے اس دور میں ویوز کا ماتے تھے اس دور میں اور یوٹیوب کا کچھ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اب مشکل سے بچے ہیں چار یا تین لوگ پہلی ویڈیو جو تھی ہماری کلک ہوئی ایک کہاوت ہے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہمارے ساتھ وہ ہوا تھا اس ویڈیو کے تقریباً میں تین لاکھ ویوز گئے سمتنگ دو ہفتوں میں ہم لوگ تو آپ کو پتہ ہے تین لاکھ تین سو ویوز میں جو لوگ خوش ہو جاتے تھے ان کے تین لاکھ ویوز چلے گئے دیکھیں اللہ نا ایک عزت دیتا ہے بندے کو تو وہ عزت ملی اور اپنے کام سے بندہ پہچانا جاتا ہے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا آپ اپنے کام سے پہچانے جا رہے ہیں آپ ڈرون اڑا رہے ہیں سونی سے شوٹ لے رہے ہیں ایک کیمرہ ادھر لگایا ہے وہ ہے ایک ادھر لگایا ہے وہ ہے ایک ادھر لگایا ہے ڈرون بھی چل رہا ہے لوگ کو نہیں پتا بھائی بچپن کی باتیں آپ نے جو پوچھ لی نا دل اندر سے نا یوں ہو گیا بچپن ایسا گزرا نورت کراچی میں آپ کو پتا ہے بچپن جو جہاں گزرتا ہے وہیں سے بچہ آگے بڑھتا ہے تو نورت کراچی میں ہمارا بچپن گزرا اور نورت کراچی کی جو مٹی ہے اس پہ ہم نے کھیلا اور آپ کو پتا ہے کتنی ٹیلینٹیڈ مٹی ہے نورت کراچی لوگ کہتے ہیں کہ لوگ نا ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں جو پسماندہ علاقے میں لوگ رہتے ہیں اب جیسے ہمارا جو نورت کراچی گہ رہا ہے جس علاقے میں میں رہتا ہوں اس کے سامنے نا عبادی پڑتی ہے اور اس زمانے میں عبادی جو تھی نا وہ ہمارے کافی قریب تھی اب کافی دور ہو گئی غریب لوگ بھی زیادہ تھے تو لوگ کہتے تھے یار اس جگہ کی ویلیو نہیں اور تقریباً میرے جو دادہ تھے نا میرے دادہ نے وہ مکان خریدہ تھا تو وہ مکان تھا تقریباً چھے سو روپے کا اور آج تک نا وہی چھے سو روپے والے گھر میں رہتے ہیں میں تقریباً چار سال کا ہوں گا میرے والد صاحب چلے گئے تھے وہ چلے گئے تھے تین سال کے لئے جپان ایک بچے کو جب چار سال کا تین سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کو ماباپ کی محبت چاہیے ہوتی ہے تو والد صاحب ہمارے لیے جپان چلے گا اور چار تین سال کے لئے چلے گا بہت مطلب ہم اپنی والدہ سے پوچھتے تھے نا کہ کہاں ہیں بابا کہاں میرے بابا کہاں تو وہ کہتی نہیں سامان لینے گئے میں آنے والے دلاسہ دیتی ہیں تو بس یہ ہے چار سال گزرے بڑی مشکلوں سے جب ہم بڑے ہو گئے تھے تقریباً چار سال کے تو چار سال بعد آٹھ سال کے ہو گئے پھر والد صاحب آئے مگر والد صاحب نے ایک چیز میجھے سکھائی میجھے اور میرے سارے بہن بھائیوں کہ لیڈر بننا ہے لیڈر بننا ہے کسی کو غلامی نہیں کرنا ہے اور ہمارے نبی نے بھی حکوم دیا ہے تجارت ہوتی نا اس میں بھی لیڈرشپ ہوتی ہے میرے والد صاحب نے یہ سکھایا ہے لیڈر بنو لوگوں کو لے کے چلو اپنے انڈر میں لوگوں کو کام کرواؤ کسی کو غلامی میں نہ کرو میرے والد صاحب بھی خود لیڈر تھے اور آج اپنے باپ کی روح آتی نا بیٹے کے اندر تو اللہ کا شکر ہے اللہ ان کو سلامت رکھے تو یہی زندگی گزری ایسی رشتہ ہمارا بہت اچھا ہے والد صاحب کے ساتھ ایسا رشتہ ہے مطلب والد صاحب سے بہت ڈر جو ایک ہوتا ہے نا روب میں اپنے والد صاحب سے بہت ڈرتا ہوں کچھ نہیں بول پاتا مگر اب تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کیا ہے اب جا کے اس عمر میں جا کے تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کیا ہے ایک خوف ہوتا ہے نا والد صاحب سے وہ بھائیوں والا دوستوں والا رشتہ نہیں ہے والد صاحب سے ڈر والا رشتہ ہے اور وہی اچھی ہوتی ہے وہی چیز اچھی ہوتی سکول میں کیسے تھے پڑھنے میں اور یہ ساری ساری سورتوں میں اچھا اسکولیں جو تھی وہ تھی ہپی پیلیس کا میں بچہ ہوں ہی بھی پیلس میں پڑھتا تھا پہلے پڑھنے میں صاف سی بات ہے سب کوئی پتہ ہے نہ زیادہ اچھے تھے نہ زیادہ بور رہے تھے لب نورمل تھے تو اسکول میں مگر استاد بڑی تعریف کرتے تھے کیونکہ ہم ہر چیز میں آگے آگے رہتے تھے اگر آپ ہر چیز میں آگے آگے رہتے تو استاد نظروں میں آ جاتے ہیں لوگ بھی مجھے کوشش کرتے تھے اس کو آگے آگے کرو کیونکہ میں سب سے آگے آگے رہتا تھا نظروں میں آتا تھا سب کی اسی سے کانفیڈنس بڑھا اچھا اسکول سے جب فارغ ہوا میٹرک ہو گیا میٹرک کے بعد ایک ہوتے نہ معاملات والد صاحب کہتے ہیں ہمارے ساتھ آجاؤ دوست کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو اب ہم نے سوچا ہے اپنے ٹائم کو نا سپینڈ کیا جائے فضول لوگوں میں نہ بیٹھا جائے ابھی انیس سال کی عمر میں اس وقت پاکستان کی میں بات بتا رہا ہوں کیا کر رہے ہیں بچے سموکنگ کر رہے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں ماوے گھٹ کے نسوار پارٹیوں میں جا رہے ہیں ہماری یہ تربیت نہیں تھی نا ہمیں کچھ کرنا تھا آگے جب ایک چاہت ہوتی نا پھر اللہ بھی اس کو آگے کراتا ہے دھکا ملتا ہے نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھکا ملا اچھا اس زمانے میں ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے ہوایا کرتے تھے یوٹیوب کا زمانہ تھا اس وقت ہم لوگ کافی چھوٹے ہوا کرتے تھے پتہ ہی نہیں تھا ویڈیو کیسے بنتی ہے ہم لوگ اس زمانے میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے ایک دن نا میں اور میرا بڑا بھائی اور مشکات بھائی کا چھوٹا بھائی ہماری مشکات بھائی سے کوئی وہ نہیں تھی میری تھی عباد بھائی کی نہیں تھی ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے تو مشکات بھائی ایسی گزر رہے تھے یار یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ تو مشکات بھائی نے لئے یہ کیا کر رہے ہو تو میرے بڑے بھائی نے بولا ویڈیو بنا رہے ہیں مشکات بھائی نے بولا یار آج ہو بناتے ہیں کچھ ایسی کرتے ہیں ساتھ رمضان کے دن چل لے رہے ہیں تیسویں شب کو دفن فن اسٹارٹ ہوئی اور اس کا آپ شروعات دیکھیں کیسے ہوئی دفن فن جب اسٹارٹ ہوئی نا لوگ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ دفن فن میں کتنے لوگ تھے کیا تھے آج کتنے لوگ ہیں تو آج ان کے سارے سوالات کلیر ہو جائیں گے دفن فن میں تقریباً بھی پچیس سے تیس لوگ تھے شروع میں کیونکہ سارے جب محلے کے بچے ہوتے نا وہ ایک ساتھ مل کے ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ ان میں آپ نے دیکھا کہ لڑکوں میں زیادہ تر لڑکیوں کو چھوڑ کے لڑکوں میں زیادہ تر ہوتی ہے ایکہ بہت ہوتا ہے ہوتی تھی پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے ہوتے گئے گھٹے گئے کم ہوتے گئے ہوتے گئے اب بج گئے کتنے تین اچھا وہ جو پچیس لوگوں کی ٹیم کیوں تین لوگوں پر آگئے کیوں کم ہوئے کیونکہ ویوز ہی نہیں جا رہے وہ سارے ڈیسارڈ ہو گئے تھے انہوں نے بولا یار ہم سے نہیں ہوتا آج بھئی یہ تین لوگ کیوں رکھے ہیں یہ تین لوگ ان تین لوگوں کو اللہ نے رکھا ہے پہلا کلک کب ملا پہلی ویڈیو کب اٹھی آپ کی کیونکہ آپ نے جس طرح بتایا کہ تین سال تک کوئی ویوز دیں جاتے ہیں پہلی ویڈیو جو تھی ہماری کلک ہوئی پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہمارے ساتھ وہ ہوا تھا اس ویڈیو کے تقریباً مینا تین لاکھ ویوز گئے سمتنگ دو ہفتوں میں ہم لوگ تو آپ کو پتا ہے تین لاکھ ویوز جو تین سو ویوز میں خوش ہو جاتا تھا لوگ خوش ہو جاتے تھے ان کے تین لاکھ ویوز چلے گئے تو پہلی ویڈیو جو ہماری کلک کری نا ایک کلک پوائنٹ ہوتا ہے بندے کا ایک وہ ہوتا ہے نا یار غلطی سے بیٹ پہ بال آئی اور غلطی سے چھکا ہو گیا ہارڈ بال میں ہوتا ہے زیادہ ہارڈ بال میں غلطی سے میڈل ہوا اور سکسر ایک وہ ہوا ہمارے ساتھ اور جب ہمارے خاندان والوں تک وہ ویڈیو پہنچی اصل تو وہ خوشی ہوتی نا جب اپنے تعریف کریں باہر تو چلو کریں دیکھیں اللہ نا ایک عزت دیتا ہے بندے کی تو وہ عزت ملی اور اپنے کام سے بندہ پہچانا جاتا ہے یہ جو آپ کام کر رہے نا آپ اپنے کام سے پہچانے جا رہے ہیں آپ ڈرون اڑا رہے ہیں سونی سے شوٹ لے رہے ہیں ایک کیمرہ ادھر لگایا ہے بھائے ایک کیمرہ ادھر لگایا ہے بھائے ایک ادھر لگایا ہے بھائے سون بھی چل رہے ہیں سفر ایسی چلتا رہا ایک اور ویڈیو ہماری کلک کری وہ کونسی آپ بھی جانتے ہیں تبلی کی جماعت لیکن تبلی کی جماعت پہ آپ کی کیسی مسکرات آئی کیونکہ ہر بندے کے ساتھ وہ ہو چکا ہے تو اب لوگ کافی پوچھتے ہیں کہ آپ کا تبلی کی جماعت سے اتنا زیادہ گہرہ تعلق کیسے آپ کو ساری باتیں کیسے پتا آپ کو پتے ہیں ساری باتیں آپ کو بھی پتے ہیں مجھے بھی پتے ہیں ہمیں سب کے بارے میں سب چیز پتا ہوتی ہے بس اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے وہ آپ کی تنکنگ آپ کا دماغ ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے بنا رہے ہیں تبلی کی جماعت کی جو ویڈیو کی ایک جرنی ہے نا ہمارے سامنے تو جرنی ہے آپ نے تو تو چھے منٹ کی سات منٹ کی ویڈیو ہوگی آپ نے دیکھ کے بس بولیا بہت اچھی ہے اس کا آئیڈیا جو تھا نا میں ان کا نام لینا چاہوں گا کاشان بھائی تھری ایڈیویٹس کے جو کنیک کاشان ان کا چینل بھی اپرسان تو ان کا ہی آئیڈیا تھا مگر وہ کر رہا ہی انہوں نے انہوں نے بولا تھوڑا سنسٹیو ہے اس کو رہنے دو مشکات بھائی نے وہ آئیڈیا پک کر لیا تو اب اس آئیڈیا پہ ہم لوگوں نے ورکنگ کی کہ کیسے بنایا جائے کیا کیا جائے اور ہمارا ریلیشن جو ہے نا تبلیغی جماعت سے وہ ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے کافی میں جو ہوں نا تبلیغی جماعت کے بڑے مفتے مارے صاف بات ہے تو بہت مفتے مارے مسجد میں آتے تھے ہم بیٹھ جاتے تھے ان کے ساتھ کہ دریانی مل جائی ہے کچھ بچپنا تھا تو ایسے کیا ان کی ساری باتیں پتا چلتی رہیں پھر ڈسکا سو ہی سب میں بیٹھ کے کہ ایسے بنانی یہ کرنا ہے عباد بھائی اور مشکاد بھائی خاص طور پر ان سب معاملات میں نا وہ بہت آگئے تو انہوں نے ساری باتیں کو لے کے بیٹھے کہ ایسے بنانی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو جب ہم نے بنائی نا مشکاد بھائی نے جس دن بنا رہے تھے نا اس دن مشکاد بھائی نے ایک بات بولی تھی بولیتا ہے دیکھنا فیس بک پہ ملینز ملینز ویوز جائیں گے اور آج اس کے نائنٹین یا ٹرنٹی ملین ویوز ہیں اور دیگر چینلز نے بھی ڈالی ہے فیس بک پیجز نے بھی ڈالی ہے ان کے بھی تقریباً آٹھ دس ملین ویوز ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک کلک پوائنٹ ہوتا ہے نا ایک کلک کر جاتی ہے کوئی چیز صرف اس کا ویٹ کرنا ہوتا ہے وہ اللہ ہی کرواتا ہے تبلیغی جماعت والی ویڈیو ہماری صرف لوگوں نے پسند نہیں کی اصل خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے خاندان والے پسند کریں اصل خوشی وہ ہوتی ہے اور جب وہ دیکھتے ہیں نا ایسے دور سے اور وہ بولتے ہیں یہ دیکھ میرا یہ میرا کزن ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میرا بہت دور کا کزن ہے یہ ویڈیوز بناتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے اتنی کمال کی جگہ مجھا ایسا لگا کہ بلوچستان آگیا آپ نے مجھے پاہر بھی جھڑا دیا تو یہ جگہ کب ملی کیسے رنڈی بھائی یہ جگہ جو ہے نا مشکات بھائی کے والد صاحب ہیں وہ بتایا کرتے تھے مطلب مشکات بھائی بتایا کرتے تھے ہم لوگ ادھر آتے تھے تو انہی کے توصص سے ہماری جو فنپن کی ڈیم ہے مشکات بھائی کی توصص سے ہم لوگ ادھر آئے اور سمجھ لیں ہمارا بچپن جو ہے نا وہ انہی جگہوں پر گزر ہے نیچر کے بہت قریب تھے ہم لوگ میں مشکات بھائی اور ہماری جو ٹیم خاص طور پر اور لوگ نیچر کے بہت قریب ہیں بندہ سویمنگ کہاں سیکھتا ہے اور وہ سویمنگ پول میں جا کے سیکھتا ہے ہم نے یہاں سیکھی دیسی طریقے سویمنگ ساری سویمنگ ہاتی ہیں مطلب پروفیشنل سویمنگ جس کو بولتے نا نہر ہے سامنے آپ کے اور یہ پانی اتنا اچھا ہے نا سوچ آپ کی بہت سوف سترہ فل میٹا پانی سویمنگ پول کا پانی ہوتا ہے نا کلورین ڈالاو ہوتا ہے اس سے تو لاک درجے اچھا پانی ہے اس پہ مچھلیاں تک ہوتی ہیں وہ آلینہ رہے ہیں میں نیچر سے اس لیے قریب تھا کیونکہ میرے پاس کوئی سمارٹ فون نہیں تھا کوئی گیمنگ کی کوئی چیز نہیں تھی میں اپنا پورا ٹائم جو اسمینڈ کرتا تھا وہ چھت پہ گزارتا تھا چھت پہ ایکسوسائز کر رہا ہوں کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا ہی جا رہا ہوں بڑا اچھا لگتا تھا مجھے بادلوں کو دیکھ رہا ہوں یار آج بادل پھٹے میں آج بادل تھوڑے ایلگ ہیں آج بادل ہیوں ہیں بارش ہونے والی ہے گرمی کیوں ہیں میں نیچر کے بہت قریب تھا بچپن سے پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک عادت تھی اور آج کل کے بچوں کو دیکھیں ہیں موبائل فون سمارٹ فون سب بچوں کے ہاتھوں میں میں نے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے بہت دور ہیں نیچر سے اپنے ماں باپ سے دور ہیں وہ بچے فن فن کو چلانے میں صرف ہم تین کا ہاتھ نہیں ہیں ہمارے والدین نے بھی کچھ ہمارا ساتھ دیئے کچھ نہیں بہت دیکھیں میرے والد نے میرے لئے بہت زیادہ اس چکل کی میرے لئے کیا میرے بہن بھائیوں کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اس چکل اتنی کی کہ راتوں میں اٹھ اٹھ کے جوپس ہوتی نہیں ایک جوپ ہوتی ہے وہ ایک نہیں پانچ پانچ کی کہ میرے بچوں کو اچھے سے اچھے سکول میں ڈالیں اچھی سے اچھی جگہ پہ تربیت کریں بگر ہم لوگ جو ہم لوگ جو عوام ہیں نا ہم لوگ میں ہم لوگ اپنی والدین والد کی شرگل کو نہیں سمجھتے یار اولڈ ایج ہوم میں ڈال لے ہوتے ہیں اپنے والدین کو ان کو یہ نہیں پتا تمہاری ماں نے تمہیں کتنا بڑا کر دیا تم اتنے سے تھے اتنے سے تم لو تھڑے تھے گوش کے تمہیں نو مہینے پیٹ میں رکھا اس والدہ نے تمہیں نو مہینے پیٹ میں رکھا تکلیف برداشت کی کیا آپ برداشت کر سکتے ہو اتنی تکلیف مرد برداشت نہیں کر سکتا وہ عورت برداشت کرتی ماں ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا نو مہینے اس کے بعد پھر اس کو پیدا کیا پھر اس کے بعد اس کو پالا تمہیں چوبیس سال کا کر دیا اس ماں نے اور تم اس کو چوبیس سال کی محنت کو کھلایا پھلایا صبح اٹھی تمہارے لیے وہ اور تم اس کے آگے زمان چلا رہے ہو کیا آدمی ہو تم تمہیں تو دوب مرنا چاہیے اور آپ تبلیغی جماعت کے اندر ابھی جو ریسینٹلی تبلیغی جماعت والی ویڈیو اس میں آپ ایک میسیج دیکھیں کہ آپ اس شخص کے پاس ایسے لباس میں نہ جاؤ کہ اس کو کراہت محسوس ہو آپ سے کہ یار یہ تو ایک یونیفارم میں آ جاتے ہیں تبلیغی جماعت والے کیا ہیں ایک ٹوپی لگا لی شلوار کمیز پہنے لیا آپ کسی بندے کے پاس جا رہے ہو نا اگر تو ایسے اس کے لباس میں جاؤ کہ وہ بندہ آپ سے کراہیت محسوس نہ کرے ہٹے نہیں آپ کی اس سے آپ اس کے ساتھ جاؤ میں لونڈا ہوں میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ بھی لونڈے ہو جو کیمبرہ میں نے وہ بھی لونڈا ہے لونڈوں میں لونڈوں بن کے جاؤ بولو بے یار چلتے ہیں مزے چلتے ہیں آجا دین کی بات ہو رہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس سے سیکھتے ہیں کچھ کرتے ہیں پھر اس سے مزہ آئے گا نا تبلیغ کرتے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں تبلیغ مزہ آئے گا موسیقی